السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوست و بزرگو عزیزو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ شادی کے موقع پر جو ولیمہ مسنون ہیں ولیمے کی سنت ہے تو اس ولیمے کی سنت کی ادائیگی میں کتنے لوگوں کو دعوت دینا ضروری ہے بہت سارے لوگ اس میں بہت پریشان ہوتے ہیں مہینوں مہینوں پہلے لسٹیں بنائی جاتی ہے پوری فہرس تیار کی جاتی ہے کوئی بھول نہ جائے کوئی رہ نہ جائے اس میں بہت پریشان ہوتے ہیں تو کتنے لوگوں کو دعوت کرنے سے ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی جواب یہ ہے کہ شریعت میں ولیمے کو تو سنت بتایا ہے لیکن ہمارے لیے آسانی یہ رکھی گئی ہے کہ اس میں کوئی افراد کی تعداد اور فیگر فکس نہیں ہے کہ پانسو لوگوں کو کھلانا ہے سو لوگوں کو کھلانا ہے اس کو شریعت میں ہمارے لیے آسانی کے طور پر ہم پر موقوف رکھا ہے کہ آپ اپنی سہولت سے جتنے لوگوں کو کھلا سکتے کھلا دیں اس میں زیادہ پریشان نہ ہو زیادہ فضول خرچی نہ کریں زیادہ ریاکاری نہ کریں کہ بس پورے خاندان کو جمع کرنا ہے اور اس کو بھی بلانا ہے اس کو بھی بلانا ہے اپنی سہولت سے جتنے لوگوں کو کھلا سکتے اتنے لوگوں کو کھلا دیں اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ کھانے کی بازابتہ دعوت کرنا یہ بھی ضروری نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو اور اس طرح کی چیزوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرایا ہے میٹھی ڈش کا بھی ولیمہ کرایا ہے تو کبھی ہم ناشتے کی دعوت کرا دیں اس میں ولیمے کی نیت کر لیں یعنی شریعت بہت آسان ہے لیکن شادی کے موقع پر ہم خود اس کو اپنے لئے مصیبت بنا کر شادی کے موقع کے اس طرح کے جتنے فنکشن ہیں اس کو ہم خود اپنے لئے پریشانی کا باعث بنا لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مخلوق کو رازی کرنا ہے اور مخلوق کو رازی کرنے کے چکر میں خالق کو ناراض کر دیتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے بھی اپنے لئے پریشانیاں مول لیتے ہیں اور مالی اعتبار سے فضول خرچیاں ریاکاری کر کے اپنے لئے مزید پریشانی بڑھا لیتے ہیں تو شریعت کی روشنی میں کوئی افراد کی تعداد فکس نہیں ہے پانچ لوگوں کو کھلا دیں یا گھر کے جتنے لوگ ہیں اس دن گھر میں اچھا پکا کر کچھ لوگ کھالیں تو بھی ولیمہ ادا ہو جائے گا ہاں اس بات کا خیال رہے حدیث شریف میں مضمون موجود ہے کہ بدترین ولیمہ ہیں سب سے بورا ولیمہ ہیں وہ ولیمہ جس میں صرف امیر لوگوں کو بلایا جائے غریب کو نہ بلایا جائے تو اگر ہمارے پاس کم سہولت ہے تو ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ پانچ غریب کو جا کر ہوتل میں کھانا کھلا دیا ولیمے کی نینیت سے کھانا بنوا کر ان کو کھلا دیا تو اس سے اچھا ولیمہ اور کیا ہو سکتا ہے تو انسان کی اپنی جتنی طاقت ہو اتنے لوگوں کو وہ ولیمہ کرائے کوئی عدد کی قید نہیں ہے ہاں یہ غلط بات ہے کہ صرف امیروں کو بلائے یا جنہوں نے ہم کو بلایا تھا ہم انہی کو بلائیں گے غریبوں کو نہ بلائے تو پھر یہ غلط بات ہے امیروں کا ولیمہ رات دیر سے شروع ہوتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر غریب کو ولیمے میں سے دیتے بھی ہے تو کب دیتے ہیں جب بچ جائے گا تب جا کر گیارہ بارہ بجے غریبوں میں بانٹنے جائیں گے یہ غلط بات ہے بچارہ وہ تو نو دس بجے روکھا سوکا کھا کر سو چکا اس کی تو آدھی رات بھی گزر چکی ہے تو عزت کے ساتھ صحیح وقت میں جیسے امیروں کو کھلا رہے ایسے غریبوں کو بھی ولیمے میں شریک کریں افراد کی کوئی تعداد ولیمے میں تے نہیں ہے جتنے لوگوں کو سہولت سے کھلا سکتے ہو ریاکاری کے بغیر فضول خرچی کے بغیر قرض لیے بغیر سہولت کے ساتھ جتنے لوگوں کا ولیمہ کر سکتے ہیں کر لینا چاہیے اسی سے انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی اللہ عز و جل ہم سب کو مزاج شریعت نصیب فرمائے اور اسی پر توفیق عمل سے نوازے آمین یا رب العالمین